موسیقی اس پر باتیں من کیوں گی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کورپریٹ ورلڈ میں صفر سے سٹارٹ کیا اور بہت کم عرصہ میں ایک غیر معمولی ترقی کر کے اپنا نام بنایا ان سے جانیں گے ان کا یہ سفر کیسا نہیں تو پھر ملتے ہیں بہت جلد سیزن تھری میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام باتیں من کی کے ایک اور ایکسائٹنگ اپیسوڈ میں آپ سب کو بیری مہم ویلکم ناظرین اگر ایک عورت پختہ ارادہ کر لے آگے بڑھنے کا تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتی ہے یہ سٹوری جب میں نے سنی منظر حاشمی صاحبہ کی تو ان سے ملنے کا اتفاق ہوا کیونکہ ان سے باتیں من کی کرنا تو بنتا تھا یہ منظر حاشمی کون ہے کہاں سے آئی ہیں اور کیا کچھ کر رہی ہیں اور آگے کیا کرنا ہے آج ہمارے ساتھ چھو میں موجود ہیں آئیے ان کے ساتھ ملتے ہیں اور کرتے ہیں باتیں من کی اسلام علیکم میڈم ملیکم سلام ہمارہ ملیکم اسے ملیکم بلاد کنگ ملیکم برینہ ہمارے ملیکم اسے ملیکم ہیزنے کا رہی ہیں اور کروزنے کا ملیکم ملہ گڑھا ملیکم سلام علیکم خورتا ہے ملیکم سے ملیکم میڈم سب سے پہلے تو یہ بتہیں آپ کے بارے میں جو پہلای بہرامیں میں نے سنا کہ آپ بڑی ایک فقط تھوزنےGeek آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کا راز کی ہے اس ٹرونگ نوو کا ٹرونگ نوو اچھا یہ جو بات ہے یہ سچی بات ہے میلی بڑی بات ہے کہ آپ کی رہے ہیں ٹرونگ نوو کی ہے لیکن کوشش یہ کی کہ جو بھی مسئلہ آئے اس کو ہم ٹیکل کریں اسے کیا ہے کہ پنجے لڑا کے چلے کوشش یہ کی اس میں جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں جو ساتھی ہوتے ہیں وہ آپ کو جس اینگل سے دیکھ رہتے ہیں وہ پر اس ناسے اور اس کی وجہ کیا میں سے کیسے بنی تو وہ شاید وہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں کہ آپ فیملی میں آپ پرنگی آپ کی کیسے ہوئی پھر آپ کو جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئے آپ کا سینئرز کیسے ملے آپ کو ساتھ کیسے ملا پھر اس کے بعد آپ کی دوستوں کی کمپنی کیسی تھی آپ کیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے وہ آپ کو پھر آپ کی پرسنل انسپریشن یعنی ایف یو آر ویجنری تو پھر آپ خود سے سٹرونگ ہوتے جائے یعنی ای ای وانٹ تو اچیو مائی ویجن اچھا بہم ہمارے ویورز کو سپیشلی آپ اپنا پروفیشنل کریئر بتائیں کہاں سے سٹارٹ کیا کیا کچھ کر چکی اور اب کیا کر رہے ہیں اچھا کہاں سے سٹارٹ گیا سٹارٹ تو بھی گھر سے کیا میرے جو فادر تھی ہی واس دے جسے ڈکلوما انجینئرز ہوتے ہیں اوکے تو اس لئے نے بہتا چاہ دی کہ ہماری اچھی ہو اور لینگویچ پر بہت توجہ دیتے ہیں جو کہ ساؤت پنجاب میں ابھی تو توجہ اتنی نہیں دی جاتی اب دی جاتی پہلے نہیں دی جاتی تھی جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں سکول اردو میڈیم ٹائپ ہوتے تھے تو لینگویچ پر بہت انہیں اچھا زور دیا پھر ہم پاکستان آئے ہم پر ایک سکول ہے ہم بیسیکلی اندرون شیئر کے ہیں اوکی میں پکی ٹوکی سرائکڑا ہم پیور سرائکی لیڈی ملتانی جسے کہتے ہیں ملتانی لیں گے اندرون شیئر کے ہیں ملتانی جائیں اور اچھی نون فیملی سے تعلق ہے کیونکہ علاقہ میرے دادا کے نام سے جانا جاتا تھا تو ہم جہاں جاتے تھے جا رہے وہ ایک بڑیا کہتے ہیں ہاتھوں کا اچھالا بنا گئے تو یہ لاد پیار میں ہم بڑے ہوئے محلے میں ہم بڑے ہوئے اور محلے بھی اس طرح سے سچی بات ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں ہم بچوں کو باہر نکال ہی نہیں سکتے ہیں ہم سارا دن گھر رہتے ہی نہیں تھے ہم تو سارا دن محلے میں رہتے تھے یا محلے کی دکانوں سے ہم چیزیں لے رہے ہوتے تھے یا محلے میں کسی کے گھر ہوتے تھے یا ہم کہیں مٹی کا ڈھیر اور ریت دیکھا تو اس پر چلانگے لے اور سب سے پیار لے رہے ہوتے تھے کوئی ہمیں ڈانٹا نہیں تھا اب کی فائنل کوالیفیکیشن اور اس کے بعد پروفیشن جرنی تو اس کے بعد سکولی ملدان سے ہی رہی اب پھر میرا بریک اپ آیا کہ میں نہیں کر سکی تعلیم کنٹینیو میں نے میٹر کے بعد نہیں پڑھا کیونکہ انفرشنیٹلی میں جب ٹین تھ کلاس میں تھی میرے بابا کی دیت ہوئی سو میں سب سے بڑی ہوں گر میں تو پھر اس کے جب میرا پوٹینشل سے نکلنا شروع ہے میں بڑی تھی مجھے ڈیسینز دینے تھے بہت سارے جو ہمارے ایک ٹیپیکل ایسی فیملی جن کا زمیدارے سے بھی کچھ تعلق ہو اور گراس روڈ یا ان کی بڑی گہ رہی ہیں ان کا حالات ہوتا ہوتا ہے تو وہاں سے ریبیلین ٹائپ تو وہ تھوڑا سا باہر آیا سو میں نے پھر ٹین کے بعد میں بہت ساری مشین چلائی سٹیچنگ کا کام کیا لیکن جو کام کرنے جانتے ہیں ریٹے کی مشین ہیں پیکو کی مشین ہیں تو میں کالیج نہیں گئی لیکن میرا فیفت کلاس میں میں بورڈ میں ٹاپ کیا تھا ایرت میں بورڈ میں ٹاپ کیا تھا تو وہ میری جب میری میٹرک کو دو سال پورے ہوئے جیسی ہوتا ہے میری امی جیسے قرآن خانی ورہا ہوئی فیملی میں تو وہ گئیں تو کہتی ہیں کہ سب ہی لوگ جو بچے فیل ہو جاتے تھے وہ ایفے کرے اور میری بیٹی تم نے ایفے سی ہے تم دو دوکٹر بننا تھا اور تم دیکھو تو مشین چلا رہی ہو اور ہمیں دیکھو زندگی گزارنے کے لئے کیسے کرنا پڑا ہے تو میں کوئی بات نہیں ہے ام ہائپی اور مجھے اس سے یہ ہوتا تھا کہ میری بہین بھائیوں کو یہ سی نہ دیکھے سالائک دیس کیونکہ ہم چھ بہین بھائی کہ وہ باپ بننے والی فیلنگ آپ پر تھی اب مجھے دیکھیں اس سے یہ پہلے تھا کہ باپ بننے کا اس سے یہ تھا کہ ہمیں کوئی کام نہ کر کے دیکھیں کوئی یہ نہ دیکھیں کیونکہ ہم اپنے بغسا تھا یاشی میں رہ رہے ہیں وہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار دیکھو یہ تو یوں ہو گئے ڈاؤن ہو گئے تو اس وقت جتنا کام اس وقت کرتی تھی اور بڑی مزیکی بات یہ بتا ہوں کہ اس وقت پرائیویٹ سکول ہوتے تھے تو ابو کے دوستے وہ آئے اس پہ تولوں نے کہا کہ آپ کا انگلیش لینگویج بہت اچھا رہا ہے بیٹا تو آپ ہمارے سکول میں پڑھائیں میٹرک پاس تھی اس وقت آپ کو پتا ہے میں میٹرک پاس تھی اور میں افے کے لوگوں کو انگلیش پڑھاتی تھی اور بڑے اچھے نمبر لے کیا تھا کہ کیونکہ جتنی بھی انگلیش کی پڑھاتی تھی اور چیزیں تھی مجھے رٹی ہوئی تھی تو کسی کو پتا نہیں تھا کہ انہوں نے افے نہیں کیا تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ بی اے نہیں کیا انہوں کو سمپل اے انہوں کو لگتا تھا کہ شیز گراجویٹ لیکن حقیقت میں میٹرک پاس تھی خیر تو اممہ پھر رونے لگیں میں نے کہا آپ رو کیوں رہی ہیں میرے ماشین پر رونے پیٹھے ہیں کہ تم میرے کیا رو کیوں رہی ہیں مجھے رہے ہیں تو پرائیویٹ وہ ہوتا ہے کہ فورٹی ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے فیس بھری یہ وہ ایکزام دیا جب یہ ریزلٹ آئے میں حیران کہ میرے اتنے چھے نمبر آگئے اور میں پاس ہوگئی چالی دن کی تیاری بھی اور وہ بڑا ہی اس طرح سے کیار میں کیسے کروں گے اور میں ہو گئی پاس تو اس میں پھر فیملی میں پھر دھار داری سے ہمارا بہت بڑا خاندہ ہے یہ لڑی کی ذہین کی وہ ساتھ کام کرتی اس نے کچھ کیا ہے مختلف باتیں ہو دی آپ کو پتا ہے فیملیز کا اور اس طرح لیکن وہ پھر مجھے اس پتا چلا کہ ایک اینڈو سنتا ہے پھر کام بہت سارا کیا کام بہت سارا کیا وکیشنل انسٹیوٹ کے طرح بنا دیا پورے محلے کی بچے وہاں کام کرنے ایک وقت یہ کہ یہ نائنٹی سفائیو نائنٹی سیون کی بات دا رہی ہوں کہ ہمارے جو گھر کا جو بنے اسمان وہ آنار کے لیے سے آتے ہیں آنار کے لیے سے آتے ہیں ہم بڑی اچھی ہینسوم اماؤنٹ اس کو کما رہا تھے میرے بھائی چھوٹے وہ میسے ڈھائی سال چھوٹا ہے بڑا ہم ایسے ہوتے ہیں ہم ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک فیملی شام کو بات کرنا اور اس طرح سے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو بنا رہی ہوتی ہیں ایسے ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا تھا گھر میں نو بڑی ایسے ہوتے ہیں جو بھی ڈیسین ہیں وہ آپ بتائیں کیا کرنا تو مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں گھر میں بڑا بل گئی تو وہ پھر ابھی ہوتے ہیں مجھے بہت سے لوگ ایرے لیڈیا بھی جو اس بیماری کی فیس سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی بھی آپ کو بنا رہی ہوتی ہیں پہلے آپ کی فیملی بناتی ہیں تو اس طرح سے بے بھی ایسے کیا پھر مجھے ہو گیا دل بڑا ہو گیا یہ تو انگلیش پڑھا کیا کیونک میں انگلیش پڑھا رہی تھی تو وہ پھر گریجویشن بھی ایسے ہو گیا جب گریجویشن ہو گئی تو میری امی کی ماں جنگی جو ہمارے نانا جی ہیں وہ پڑھاتے تھے سینئر سائنس ٹیچر میرے نحال سارا میری پرنانی اما سکول ٹیچر یعنی کہ وہ یوں ہے میری پرنانی اما جو میرے دادیحال وہ سارے بینک آفیسرز انجینئرز اور ڈاکٹرز ہیں تو وہ آئے اور انہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ کلت کریں اب ہم پڑھتے یعنی کہ ہم سرائیکی بیٹ بلکل بلکل مرخہ اور پڑھتے والے تو میں ان کو ایسے دیکھیں لگی تو مجھے امی یہ تھی تو کبھی ایسا ہو نہیں سکے گا یہ کیسے کرے گی تو یہ تو باہر گئی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ کلت کریں اور ایک پرائیویٹ کالیج ہے اس وقت ایک ہی گلانی لاؤ کالیج تھا اور ملتان لاؤ کالیج نہیں تھے اور ملتان لاؤ کالیج بھی ایسے تھا جسے کہ ایک کالیج کہتے ہیں بڑی سختی کے ساتھ آپ کی اٹیننس پوری ہو نہیں چاہیئے لا موٹس ہوتے تھے اور یہ چیزیں داخلے ختم ہو گئے تھے تو میں اس کا کر رہا ہوں اس کا داخلہ کرو مجھے نظر آتا ہے یہ بچی نہ آگے جائے ملتان لاؤ کالیج اور آپ کو پتے ہیں ملتان لاؤ کالیج بھی ایسے جیسا بڑے ہو جاتے ہیں اس میں پہلا اسٹوٹ یہ تھا سارے لڈکوں سے بھرا ہوا تھا اور میں دیکھ رہی تھی میں کہاں آئی ہوں سو میں کالیج کا بیگراؤن تھا میں یکیم کریں باتیں کرنے کا میں نے بیفور دا شو کہہ رہا تھا کہ مجھے مزا میں نے کہاں گا چائے ساتھ چلے گی میں بس چھوٹی سی بریک پہ اور دوبارہ واپس آتے ہیں یہ ناظرین چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں اور دوبارہ واپس آتے ہیں پھر دوبارہ میڈم منظر کے ساتھ کریں گے باتیں من کی موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین جی دوبارہ چلتے ہیں میڈم منظہ آشمی صاحبہ کی طرف اور ان سے کرتے ہیں باتیں من کی میڈم سو ہم میں آگئی لاؤکالیج میں وہاں سے لوگ کیا اور لکی لیسیچی بات بہت ہے اور دیت واش کے آپ جب بڑے ہو جائے ہیں جب آپ دیل ہو جادے ہیں تو آپ کی اس وقت کی جو کمپنی ہوتی وہ بہت میکر کرنا ہاں سو ویری اسپریشنل جیسے کہ اسلام ساہب تھے جو بار سیشن جج بنے ڈوگر ساہب جو کہ ہائی کوٹ کے سو جج ہے اس و جائز ساہب شاہ صاحب تھے زفر شاہ صاحب ان کی خیال ڈہتھ ہو گئی بڑے اچھے اچھے ہمارے تو جہانگی ررشہ صاحب ہی مائی ٹیچر تو ہم ان کے پاس اور اس وقت سچی بات یہ ہے کہ کالجز میں لا موٹس ہوتے تھے کہ آپ نے ایسے لائر پیش کیسے ہونا ہے آپ نے پڑا کیسے سائٹ پہ ہونا ہے آپ نے بات کیسے کرنی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زیادہ فوکس کیے گا پر سنیلٹی گروہ ہی تو ایسے ہوتی ہے نا میرے سچی بات یہ ہے کہ like my brother they are my friends اب تو ہم family wise جاتے جاتے ہیں ان کی missis وہ ایسے ہوتا ہے کہ انہیے وہ دوسرے شہر سے آتے ہیں تو میرے پاس ٹھہر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک گروپ کی شکل بن گئے گی یار یہ کرنا یہ پڑنا ہے سو ہم نائنٹی ایٹ سے دو ہزار والا مارا سیشن ہے دو ہزار میں ہی ہم نے کہا کہ پولٹیکل سائنس میں کبھی پھر میں نے مانسٹرز کیا ٹھہر سن 2002 میں پھر میں نے انڈیسٹری کوٹ کچھری جوائن کری ویسے میں ایک چیز مجھے ہمیشہ سے بڑا یہ جاننے کا شوق تھا کہ لاؤ کرنے کے بعد آپ نے سپیسیفکلی میں پہر پروفیشنل پوچھتا ہوں اپنے آپ کو آپ نے سوشل سیکٹر میں کیوں جوڑا کیا ریزن تھی ایک تو جو لاؤ کے ڈگری ہے جو لاؤئر ہے بیسیکلی وہ سب سے بڑا سوشل سائنٹیسٹ ہوتا ہی اسے میں رکھئے گا آپ آپ صرف ڈسٹرک ملتان کی بات کریں جو ساؤتھ منجاب کا حب ہے ڈیلی ایک اندازہ بھی لگایا گیا تھا جسینلی جب سکیورٹی وائس چل رہا تھا پندر ہا ہزار سے زیادہ لوگ کچیری جو ہے وہ وزیٹ کرتے ہیں آپ لوگ کے پریکٹس میں آئے آٹومیٹکلی آپ کو پولیٹک سمجھ جاتی ہے آٹومیٹکلی لاؤ تو آپ کو آئی رہا ہوتا ہے کیوں تو ڈیلی سائٹیشنز اور چیزیں آئی رہا ہوتی ہیں آٹومیٹکلی آپ کو کلچرل نورم سمجھ میں آتے ہیں آپ کو اب چھوڑے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ملتان ہے دس از دا حب جو اربن رویلٹ اربن جانا ہے تو جب یہ چیزیں آپ کو ہر کٹاگری کا بندہ وہاں پر آتے ہیں ہر بندے نے وہاں پر آنا ہے اچھا پھر وہ وہ سے لوگ جو سینئرز ہوں کے وہ آپ کی انسپریشن بن کے جائیں گے لوگوں کے مزاج کو آپ وہیں بیٹھ کے جج کریں گے تو آپ سوشلس تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں کہ آپ سوشل سائنس سے جوڑ جاتے ہیں ابھی جب میں نے لگ کر لیا تو اس کے بعد مشرف صاحب کا دور تھا تو میرے ہم سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تو بلدیاتی الیکشنز آرہے تھے دو در پانچ کے آپ پہ آگے ہیں اس وقت ایج تھی ٹوانٹی فائیوئرز تو میری ابھی بڑھے ہوئے تین چار دن ہوئے تھے تو میں نے 25 اس سے ہمارے ہوئے تھے ابھی اسے ہمارے ہیں تو مجھے انہوں نے میرے سینئرز سچا رکھی تو مجھے میرے سینئرز سنگ پہتی صاحب ملک موندک ساحب کی صاحب زر بھی ہمارے ہیں جو ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ آپ آگے بڑھیں آپ کوٹ میں جائیں آپ کوٹ میں جائیں یعنی کہ توقع ایک دفعہ ایسا کہس تا جو کہ تھوڑا سا تھوڑا سا صحیح نہیں تھا ریپ کیس تھا بچی کا لیکن سامنے وکیل صاحب نے اچھے خاصی گدیڑ کے راکھ دی اس بچی کی جب کوئیسچن ہوا جیرہ ہوا رہا ہوئی اس پر تو میں واپس میں نے کہ سر وہ تو بڑی گندی باتیں کر رہے انہیں کہ گندی کیا ہوتی ہے جب ڈاکٹر و وکیل جسم کے بارے میں بات کرتے ہیں گندی اور اچھی میں جائے گا تو اس کو ڈیفینڈ کیسے کرے گا بچائے گا کیسے کوئی بات گندی اچھی نہیں ہے تم نے حقائق کو سامنے رکھنا ہے کیس ہی ایسا ہے ہم نے تو انصاف لانا ہے جاؤ اور بیس کرو اور پھر اس کے بعد اور ہماری منشی صاحب کو نے کہا ساتھ جاؤ اور کھڑے رہو یہ بلکل میں نے کہا سر مجھے شرم آرہی یہ تم کس طرح کی وکیل بن رہی ہو تم کیا چاہتی ہو تمہیں شوگر کوٹیڈ سا ایسے بنا بنایا جائے میڈام آگئی ساہب ہٹ جاؤ گی کیا کر رہی ہو تو ایسے نہیں ہوگا جاؤ اور اس کیس کو ون کر کے آنا تمہیں خیر اس میں آرگیومنٹ ہوا اور ہمیں پورا جسے ریلیف ملا اس بچی کو کی پروف ہوا کہ شیواز ریپڈ اس کا مطلب آپ کی پرسنیلٹی میں جو اوپر نیسے کہیں نہ کہیں آپ کی انفرین منٹور کا ہاتھ ضرور ہے انہی کا ہی ہاتھ ہے کہ جب میں جو یاد ہے میں فرس جب میرا میں لنز یونی ورسی سے جب موہ کر کے آئی ہم یہاں پر ایک سیمینار کر رہے تھے تو آئی واز ہوسٹنگ دا دو ہزار چھے چھے کی بات ہے تو آئی واز ہوسٹنگ دا سٹیج تو میری ٹانگے کھاپ رہی اور میری آواز ٹرمبل کر رہی تھی تو میں نے ایسے دیکھا تو اوپر سٹیج پر آئے جب تھوڑا ہم نے جسے توڑا ایک پروگرام تھا تو ایونٹ سٹارٹ ہو تو جی اگر تم نے اس طرح بولنا ہے تو فوراں نیچے ہوتا جاؤ اپنی میری ناک کٹوانے کے ساتھ نہیں ہے یہ کہہ کے وہ آرام سے جا کے بیٹھ گئے اور میں اس کے بعد میں کہتے ہیں اتنی تم کھانا کھا کے نہیں آئی ہو ناچھا نہیں لائک دیس یہ نہیں کہ یہ میں نے آپ بتایا کہ آپ بچپن جس طرح سے آپ گروہ کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے آپ کو دوست کیسے ملے آپ کو سینئر چھے آپ کمپنی کیسے ملے ہاں دی تو آم I was so lucky پہلے فادر تھے I was so attached آپ نے کبھی دے سوچا کہ آپ I hope so آپ میرے فیمیلی مین آپ نے بیٹی سے یہ کہیں کہ موٹسیکل تیز بھگاؤں گا میں روکوں گا نہیں تم مجھے جم مار گو کرنا ہے at that time میرے ابا مجھے سکوش ہونے جا رہے ہیں کہتے ہیں جم مار گو کرنا ہے میں روکوں گا تو نہیں میں روکوں گا تو نہیں اور مجھے جم مار گا پہلے دفع میں تھنام نیچے دوسری طرح رہا رہے ہیں میں نے کہا مجھے مجھے نیچے لگا تھا دوسری دن کچھ کمر پوری سوچی ہوئی تھی کہتے ہیں میں تو ایسے کروں گا تو میں مرضی یہ کرو مرضی یہ نہیں کرو اور مجھے گیمز میں ڈالا 6 سے 8 تک مجھے پنجاب کلر تک میں نڈی مطلب یہ جو سٹرانگ نب کے پیچھے ہے پوری ایک ہسٹری ہے ہسٹری ہے اور اس میں آپ کا بیکگراؤں وہی بات نہیں ہے آپ کے پیرنٹ ساپ کو کسنا سے لیتے ہیں پھر میرے ہمیں جساں ٹوٹلی مجھے ڈیپیڈنٹ ہی گیا جو جسین کرو گی ہم ایکسیپ کریں پھر میرے سینر نے مجھے ٹوینڈ کر دیا وہ نے کہا گو ایڈ اب آپ جمپ ان کریں تو پھر میں نے زیلا کونسل کی میں نے ان سے ایسے بوچا میں نے کہا سر ہی جو کونسل رائی وہ ہم سے اتیس ٹیشن کے لیے آئی تھی سیٹ پر تو یہ دیکھی نا سر یہ کیا ہماری نمائنگی کریں گی تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا جب آپ جیسی پڑھی لکھی عورتیں ڈرائنگ روم میں اور دفتروں میں بیٹھ کے صرف املیوں کے اشارے کریں گی نا آپ کے نمائندے ایسے ہوں گے کیا بات تو یہ زیلا کونسل جب بنے گی یا تحسیل کونسل یا یونین کونسل بنے گی اس میں نمائندے تو ایسی ہوگی تو انہوں نے اس وقت ہماری منشی صاحب ہوتے تھے انہوں کو کہا کہ جاؤ فارم لے کر آؤ فارم نے کہا میڈم کشناختی کار لگا اور اس کو یہ ہو گی آپ پچیس کی اس کو کرو اس کا جب اس کا الیکشن میں نے کہا سر میں الیکشن سر میں کیا بات کر رہا ہے کہتے ہیں تم نمائندگی کرو گی اور تم لیڈ کرو گی ہاں جو ڈاکومنٹ بنتا ہے زیلا کے بجٹ کا سن دو ہزار پانچ میں الیکشن ہوئے سو دو ہزار چھ والا جو فیصل مختار صاحب ہمارے زیلا نازین تھے میں فانانس کمیٹی کی ممبر تھی تو پی سی ون جو بنتا ہے زیلا کے لیے سو ای وزار پارٹ زیلا ملتان کا بجٹ بناتا ہے تو یہ ایک سفر ہے جو چلتا گیا پلی ساں سے ہمارے جو ساتھی تھے وہ بھی اچھے اچھا اس میں دو چیزیں آتی ہیں ایس میں دو چیزیں آتی ہیں ایس میں دو چیزیں آتی ہیں مجھے کام کیا کرنا مجھے کام کیا کرنا اور ویجن واس دیس کہ اچھا اسی میں پھر مجھے سمجھ آتا گیا کہ یار ایڈگر کے لوگ تو بہت سارے ایکسیس ہی نہیں کر سکتے اپنے لیگل رائٹس کے لیے اپنے چیزوں کو وہ یہاں کہتے ہیں کہ کیسے سوشل سیکٹر میں کچاری میں کتم رکھو آپ آ جاتے ہیں ہم سوشل سیکٹر میں کچاری میں کتم رکھو آپ آ جاتے ہیں لیکن یہ آپ کی پھر سنسٹیویٹی ہے آپ کی سنسٹیویٹی ہے آپ کی سنسر کام کیسے کرنا ہے ایسے ہی ہے تو بہت ای پرسیویٹی ہے کہ بہت سے لوگ نہیں فری لیگل ایڈ لے ساتے ہیں بہت سے لوگوں کو اچھا اس لئے بھی نہیں لے ساتے ہیں وہ لیگل ایڈ کے ان کو اویر نہیں ہے ان کے رائٹس کیا ہیں سو سیڈا نے ایک کورس تعارف کروایا مشرف صاحب کے دور لبز یونیورسٹیوز کو کرے تھی اور اخبار میں اس کا آیا کہ اگر آپ اس میں پی سیم پروجیکٹ سائیکل منیجمنٹ مجھے تھا کہ مجھے تھا کہ اگر اپلائی کروں تو نگر کریں وہ اماؤت ساتھ اٹھ لاکھ رہی تھی تو زیلا کونسل والوں نے بھی اس پر سائن کیے بھٹی صاحب صد بار کے سادر تھے انہوں نے سائن کیے سو وہ میرا پھر بھی جوایا گیا انہوں نے انٹریویاں اس میں تھوڑا انٹریویاں انہوں نے کہا آپ نے میٹری کے بعد اور ریگولر پڑھا ہی نہیں آپ کو کالوجی نہیں لیکن آپ نے ریٹن بڑا اچھا دیا تو یہ کیسے ہو میں نے کہا جی ایسے ہوا یہ ہو گیا کیا میں نہیں آپ ہی لیے خواہنے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو لے رہے ہیں وہاں بڑھ جہو کہیں تو ہماری اس ٹیچر سے جو منٹور سے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے very good you are studying very good لیکن the problem is آپ بلکول ہی اٹھتیں اور آ جاتیں ہیں تو مینٹین یا پرسنیلیٹی آپ نے ڈریسی کیسے کرنے آپ نے اچھا اس پہ انہوں نے بہت کام کیا how to present to yourself یہ لامس یونیورسٹی انہوں نے بہت کیا کس طرح سے ہم ٹینرز میں جاتے تھے تو یہ ڈریس کوڈ ہوگا آپ یہاں جائیں گے تو یہ ڈریس کوڈ ہوگا آپ اسٹیج پہ جائیں گے ایک دوہ میں نے ہمی نے ٹیچر سے گیا یہ تو ہمیں پھر بہت سارے ڈریسی چاہیے ہوگی تو اس پہ بہت دے ورسو گئے اہد اہد اورگنزیشن کیسے سٹارٹ کیا آپ نے اچھا اس کا فرینکلی بتاؤں ایسے میں کہوں جی ہم نے یوں سوچا ایسے نہیں تھا ایسے جوٹھی بات میں کیونکہ من کی بات ہے زیلا کونسل کی ممبر تھی تو اس وقت پاکستان میں فنڈنگ بہت آرہی تھی جی تو اس وقت جو پڑھے لکھی خواتین تھی ڈسٹرک کونسل کی کیونکہ آئے واز زیلا کونسل کی ممبر جتی ہی خواتین تھی ان کو ایک نوٹیفکیشن جا رہی ہوا تھا ابھی تو دیکھیں نا اینجیوز کے اوپر بڑی ڈسٹرکشن لگائی جا رہی ہیں ہندی 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 اس سے ایک نوٹیفکیشن آیا تھا اسلامباد سے کہ جتنی سیلا کونسل کی ممبر جو پڑھی لیکھی ہیں تو وہ ویمین آرینٹیڈ اوگنیزیشن سوشل ویل فیر کو اور سوسائیٹی اکٹوالوں کو پابند کیا گیا کہ آپ ریجسٹرٹ کروائیں سو سن دوزار چار سے ہم فری لگا لے تو سیٹ پر دے ہی رہے تھے کھلکا پھلکا آجاتے تھے نا ہم نے یہ بنا لیا تھا ایک کمیٹی اپنی خود سے بنا لی تھی اکرم بھٹی صاحب کے جیمبر میں کہ جو کیس آئے گا نا ہفتے میں ایک فری ہم دیں گے کم از کم اگر نہیں آیا کیونکہ نئے لوئر سے تو ہم مہینے میں تو ہم کوش کریں گے کہ ہمارے ایک سے دو جو کیس ہے نا وہ فری ہوں لیٹر لے کر ریسیٹ پر آئی میں نے کہا سر ایسا انہوں نے بلایا تو آج یہ میٹنگ تھی اس میں یہ بات کی گئی تو میکسیمم ہم خواتین کی پرموشن اور اس کے لیے تو ہم کام کرنے صرف ہم اس میں جنڈر بیلنس پر جاتے ہیں خواتین اور مرد سبھی تو ہم کمیونٹی کے لیے جاتے ہیں تو اس طرح سے ای ای ایچ ڈی جو انکریش دا ہیومن ڈیویلپنٹ اگنیشیٹ ہوئی سن دوہزار ساتھ میں ریجسٹرڈ ہوئی سوشل ویل فیر سے ابھی باتیں اتنی ہیں لیکن کیونکہ ہم نے بریک پہ جانا ہے سفر بہت بڑا ہے تھوڑی سی بریک اور اس کے بعد دوبارہ ناظرین دوبارہ جلدی جلدی جاتے ہیں بریک پہ اور پھر دوبارہ جلدی جلدی واپس آتے ہیں اور اہد فاؤنڈیشن اہد آگنزیشن کی جو چیف اگزیکٹیو ہیں میڈم منظہ آشمی دوبارہ ان سے کرتے ہیں باتیں من کی ویلکم بیک ناظرین جی دوبارہ ہم جاتے ہیں میڈم منظہ حاشمی صاحبہ کی طرف جو کہ اہد آگنزیشن کی روح رواں ہیں اور ان سے کرتے ہیں باتیں من کی میڈم اہد فاؤنڈیشن بن گئی یہ بتائیں یہ جو منظہ حاشمی میرے سامنے بیٹھی ہے یہ بچپر میں کیسی ہوتی تھی بہت سارے لڑکوں کے گروپ میں بڑی ہوئی کنڈر گارڈن سکول موڈے ورگی تھی ہاں تو منڈے ورگی تو میں بتاتی ہوں چھوٹی ہوتی تھی لیکن سارے کزن کا گروپ ہوتا تھا جو ابھی ایک کزن تو میرے بہنوئی بھی ہیں اور ایک چچا کے بیٹھیں سبھی وہ ابھی بہت محبت کرتے ہیں اور ہم سکول سے بھاگ جاتے تھے اور وہ سکول سے بھاگتے تھے اور مجھے مگاتے تھے سار کیونکہ ہمیں رکشہ لینے آتا تھا اور ہمیں ٹریک کرتا تھا گدہ گاڑی تو کام گدہ گاڑی تاڑ کے رکھ دیتے اور وہاں پہ اس پہ بیٹھ گے پھر گھر بھاگتے تھے تو بہت مزے گا میرا بچپن تو بہت مزے گا رہا ہے مطلب مستو کرتی ہوں گی اچھی بات یہ کہ میں سب کے ساتھ راپتے ہیں اچھا میری کزنز جو میرے فرینڈز سب کے ساتھ راپتے ہیں مطلب اس کا مطلب یہ کہ بچپن میں آپ شرارتی بچہ ہوتی ہوگی بہت بہت لیکن میری کبھی بھی کوئی شرارت ایسی نہیں یعنی میری فرینڈز سمجھتے ہیں میری سوفیسٹیکیٹ گھر یعنی میری کوئی شرارت ایسی نہیں جس سے کوئی ہرٹ ہوا تو میری شرارت ہم ایسی ہوتی ہیں ہم کشتیاں کرتے تھے اچھا ہم گیمز کرتے تھے ہم بات بول کے ہوتے تھے ہم ہم ہوتے جب کنسٹرکشن ہوتے تھے ریت کی تھیلے بڑے ہم سب سے مزی کی حرکتی ہوتے تھے ہم اسے اس میں دھکا دیتے گھر آتے تھے آپ اس کے بات کیا ہوتا ہو ہم اس طرح سے باتے ہر فیس میں ہر انسان کی زندگی میں ایسا پوائنٹ آتا ہے جو اس کی زندگی کو بڑا مختلف انداز میں بدل دیتا ہے جس میں زندگی کے کپلیٹ ڈیفرنٹ رکھ دیکھنے کا ملتا ہے آپ کی زندگی میں کیا تھا وہ بات ایسا پوائنٹ آتا ہے ایسا پوائنٹ آتا ہے ایسا پوائنٹ آتا ہے پہلے ہم بڑے امیر شمیر ہوتے تھے پھر ہم بڑے غریب شریف ہوگے تو وہ بڑا چینج ہے پھر اس کے بعد ابھی ریسینٹلی پھر تو میں ہوا پر سوار ہوگی جب میں سکسیسفول مجھے بڑے اچھے مینٹور مل گئے میں سکسیسفول ہو گئی لابج یونیورسٹی کا کورس ہو گیا اس کے بعد یون ڈی پی کا ایک تھا پروجیکٹ سو میں یون کے ساتھ انگیج ہو گئی میں اخانستان میری لگا ان کے ساتھ ٹیوٹی میں نے وہاں پہ پر فارم کیا پھر تھائیلینڈ میں کیا مور دن 23 کنٹیز آیا اس میں کام بھی کیا بہت سارے ملکوں میں تو اب ہوا پہ کی دوش پچھل جا اور اس کے بعد آپ جو پروجیکٹ لکھتے ہیں وہ اکی ہو رہا ہے جو پروجیکٹ لکھ رہے ہیں وہ اکی ہو رہا ہے everybody want to work with you مطلب جہاں پیٹ گمائے جا رہا ہے بال وہیں پڑھ رہی ہے everybody want to work with you یا دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس میں جو سڈن کینسر والا چلا اس سے بہت انٹائیلی چینجوا لائف ایک ابا کے بعد بہت چینجوا روئیے ہی بدل گئے ایک دم سے روئی آپ کہاں کہاں مرکز ہوتے تھے اور کہاں nobody want to talk to you اور کہاں ابھی جب کینسر کا آیا ایک کٹ نہیں ہے یعنی کہ باڈی میں میرا کبھی لگا میں نے ایسی کی حرکت نہیں بھی تو وہ یہ ہوا کہ آپ پتہ لگا کہ آپ کا فور سٹیج کینسر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور کئی آپریشن ایک سے دیر سال میں ہوئے میرا بھی last recently 2021 میں ہوا جولائی میں اور سٹنٹ جو ابھی نکلا وہ نوم پر میں نکلا کیڈنی میں جو تھا ملٹیپل آرگنز کور ہو گئے تو وہ اس کے بعد جس طرح سے ایک پین کو اور پھر وہاں پر لوگوں کی شوکت خانم کی میں پیشنٹ رہی وہاں جو بیماری میں بھی لوگوں کی چہرے پر جو اتمنان دے اور جو ایک کنیکشن سیٹ ہو آنا وہ اٹس سے انٹارلی ڈیفرن وہ کچھ چیزیں ایسی میں ہمیشہ دعا کروں کہ کبھی کسی کو کسی کتریف میں ڈالے اور اس سے اس فیز سے نہ گزرے لیکن جب آپ بات کردے نا کہ چینج کیا آیا چینج کیا بھی جو دو فیز ہیں ایک جب میرے اببہ کی ڈیاکتر دوسرا جب یہ ابھی نہیں سانتے لگا دوسرا جب یہ ابھی نہیں سانتے لگا ابھی تو روئیوں کے تو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آپ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فیزیکل میں آپ جو دیسینس کرتے ہیں وہ بھی پھر تھوڑا سی سمجھ میں آیا کہ ٹھڑ رکھ بھئی دمین رکھا ہوں میں اپنے شادی نہیں کی نہیں نہیں کی کیا ریزن تھی یہی خود پسندی بہت زیادہ آپ جب بہت سکسیسفول ہو جاتے ہیں پہلے تو آپ ایسے ریبیلین گئے میری خالا کی گھر مگلی ہوئی تھی تو وہاں بھی یہی چیزیں جو تھی نا وہ جوڑی بہت زیادہ میں ٹیلیسٹی ایشیو سے اببو کے بات تو اس پہ میں خود ہی رنگ گھتا رکھا میں نے کہا ایک یا نوٹ اس پہ میں نے ابھی سکس سیونٹین یورس کی میں نے کہا امی میں نہیں کر سکتی اور میں بانداشت نہیں کر سکتی اس روئیے کے لوگوں کو سامن کو تو امی میری ماں بہت اچھی رہی گا کہیں نا کہیں آپ نے سٹین لیا اس رویے نے سٹین لیا اس میں سٹین لیا جہاں بھی دیل ہشین ہشین ہی اور جن نیھل ہشین ہماملی تو انہوں نے بھی کہا یہ تو بہا غلط ہوں گیا لڈکی مہنے کی اللہ کو آپ کو ابھی تو بہت ایزی ہے بریک اپ ڈیل بہت سان پیشے جاؤ بکری ایز بہت ایزی بدعمل اور دونوں سے فون آنے لگے تو اسے شرم سے ہم فون لیتے تھے کوئی کیا کہ لڑکی ہیں فون لے کے پی رہی ہیں تو یہ دیکھو کہ نورمس چینج ہو رہا ہے اور ابھی ہم کہتے ہیں بچے کو آپ نے فون نہیں لے کے دیا یہ آپ نے کیا کر دیا تو دیکھو فر کتنا بڑا ہے نا سمسائی کیا تو اس میں یہ سب چیزیں میں اپنی زنگی کے مشکل فیصلے کیسے لیتی ہیں آپ مشکل فیصلے کیسے لیتی ہوں بس پہلے تو فیصلے لے لیتی ہوں باہت میں سلتا ہی مشکل ساں دیکھی جائے گی ایکسیکلی وارنہ سیر اتنا ہون دے جھوڑا مولیں ہوں تو کیا ڈرنے ہو جاتے ہیں سچی ہاتھ اچھے میری نیت صاف ہوتی مجھے لگتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو پرابلم ہو رہی اس کو نہیں ہونا چاہیے تو وہ میں لے لیتی ہوں اچھے میں اپنی زنگی ماشاءاللہ آپ کا اتنا سپردست ایکس پوئیر ہے وارنہ سٹائل ایکسپینئنس ہے اپنی زنگی کیا سب سے بڑا پراؤڈ مومنٹ کیا تھا آپ کا میرا پراؤڈ مومنٹ کیا تھا؟ کیونکہ اتنے ہو چکے ہو نا اس بندہ پھر کونسا سلیکٹ کروں کونسا بتاؤں تو کوئی ایک ایسا جس میں میں نے لائف میں جب میں گیمز کر رہی تو جس دن ہم بین کرتے تھے اس وقت دل ہوتا تھا کہ امی اب وہ دونوں ہیں وہ پتہ نہیں ہوتا تھا آپ سکول جائیں گے تو آپ گیمز میں بین کرتے ہیں ساود منجاب سے لڑکی ہے اور اس نے ایک اونک کام کیا اور اس کو بلائے گیا تھرڈ پوششن، سیکڑی پوششن، سیکڑی پوششن تو جب مجھے لگا کہ مجھے آج میری فیملی سب کو ساتھ ہونا چاہیے تھا بیٹی صاحب ہونا چاہیے کیونکہ ترم بیٹی صاحب نے اس میں بہت اینیشیئی کیا پھر کیا ہوا پھر اس کے بعد تو مکلیف ہیں بہت ساری ایک کامیں بس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ باہر جب باہر ملک میں جاتی ہوں تو جب بہت اپریسیشن میرے رہا تو درگردہ پوری فیملی کو اپنے ایسی ہے بہت ساری موقع ہے بہت ساری موقع ہے ہر بیٹی کا باپ جو ہوتا ہے اور میرے اببہ جو تھے وہ ریل ہیرو تھے میں بھی دیکھتی ہوں کہ بڑا شکر ہے جو میرے بھائی ہیں بیٹیوں کے لیے سیم ایسی ہیں ہم پیمپرنگ فیملی ہیں وہ بیٹیوں کا خیال رکھتے ہیں چاہداد نہیں ساپورے دیتے ہیں اس طرح سے مرے اببہ میں نے ابھی چھوڑے برلے بتایا میں گیمز میں لے جانے والے میرے اببہ کی خواہش تھی انہوں نے کوئی باپ کہتا ہے کہ میں موٹسیکل پھاؤں گا تو انہوں نے جم بارک کرتا ہے اور میں جم بارک کرتا ہی تھی اور یہ میرے بابا جوتے ہی وزما ہی میں بیچھے موڑ کے دیکھتی ہیں تو جو لڑکیاں آتی ہیں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک تو شکر کرنا سیکھیں بہت کام رسورسیں لیکن بہت کام رسورسیں لیکن ایک چیز میں سٹک نہیں ہونا میں نے امی کر لیا میں سلائی کڑا کی کیسے کروں گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی آپ نے کام کرنا ہے آپ کو کام کرنا ہے اب بھی دیکھو پوری جنیا میں فلانسراپک کٹنا اور انٹرپنیرشپ کو کٹنا سجیادہ پرموٹ گیا اب نینی نوکریان تو انٹرپنیرشپ پہ جھو ممنٹ جو کے لئے چکے مگر میں آپ کو آقاب کام کرنا ہے آپ پیار کام کرنا ہے ایسی میں کہو مانم باستی رکھ گیا کرنے کی توراً اور مجھ پیار چیز خواب چیز کو نمید ہے چیز کو مت trop فلیکسیبیل اور مجھ بھی تک راستہ ق veulent ابھی بھی راستہ نکال ابھی جو نمیماری کے درانی یہا تھا کہ انہوں نے بہت سارے اچھا میرے کینسر کا پتہ نہیں تھا ایک ایسی جب آپریت ستارت ہویا تو انہوں نے کافی بڑا آیا تو انہوں نے پھر باہر سے آکے سائن پر آیا کہ ہوسو تا ان کی دیتھ بھی ہو جائے لیکن وہ پورا ان کے وہ ریل کی ہٹی کے پاس بھی کینسر ٹیومر سے بہت سارے تھے تو وہ تھا کہ شاید نہیں چل سکی چار دن بعد جب میں ہوش میں آئی تو کافی دیر بعد میں جب ہوش میں آئی تو مجھے پتہ چلا میں یہ ساتھ تو یہ یہ سارا کچھ ہو گیا تو میں نے پھر وہ پانچ سے چھے دن ہوتا ہے انہوں نے بڑا سی کو روم ہوتا ہے اس میں تھی وہاں پہ جو لڑکے پھرے دے جو سٹاف بھائی ہوتا ہے میں نے اس نے کہا کہ آپ نے مووو ہی نہیں کرنا کیونکہ آپ مووکاری نہیں سب کی ہیں آپ کو پتہ ریل کی ہٹی کا ٹیومر ہوتا ہے اس سے چانس اس کام ہوتا ہے کہ آپ چل سکیں اور پورے لیچے والے دھڑ میں جان نہیں تھی تو اس وقت پھر میں نے اس لڑکے میں نے کہا بیٹا مجھے وہ سامنے والے واشوں میں لے جاؤ تو کہتے ہیں نہیں نہیں آپ نے کھانے والے اتھانی تو وہ بیگز والے لگے اور میں نے کہتے ہیں کہ مجھے لے کے تو جاؤں نہیں ہوں کہ ہمیں دیکھنا جاتی ہوں کہ واقعی میری جان جسم میں جان نہیں ہے ہم خواتین کو پکڑ ہی نہیں سکتے ہیں تو ہمیں اجازت دیں گے خواتین ظاہر اعتراض سکتے ہیں کہ میری با سن نہ میں خاتون ہے نہ تم بندہ ہم دو انسان ہیں تو ہم دو لڑکے مجھے پکڑ گیاں وہ نرس جو دی نا وہ بڑی میری جان بھاری تھی اور وہ بڑی پتلی پتلی سکتے ہیں وہ تو اٹھا نہیں سکتی تھی دو لڑکوں نے جیسے کیسے کیا کہ کیونکہ بیلز بندی ہوئی تھی انہوں نے اٹھا کی ہمت کی جب وہ میں جا رہی تھی تو اس نے مجھے پاؤں میں چونٹیاں گاٹنی ہیں تو آئی ایدھے نے جان تو گیا بھائی تو خیر رہ لڑکوں نے میرا پاؤں زمین پر لگنے ہی دیا تو انہوں نے میری خواہش پوری کی کہ زہار ساتھ دن ہو گئے پر جاری پڑے گئے تو میں نے موں پہ چھنٹے وارا لگائے پر واپسی آئے تو بیٹ سے ایسی گیپ ہوگا جیسے آپ کو اور میرا گیا میں نے کہا مجھے نا اگر میرے پاؤں لگنا آنے دو مجھے چھوڑ دو اور پکڑ کے رکھو میں جل کے دیکھتی ہوں ایسے تو آپ گر گئیں آپ کو سائٹ ڈانکے آپ کو پورا پیٹ کھولا ہوگا تو میں نے کہا اچھا تم مجھے پکڑ کے رکھنا نا تو اگر نہیں ہوگا تو میں کہہ دوں گی اور پھر میں چلی اور پھر وہ تو وہاں بھی جو گیا وہ سی کو روم بہت بڑا ہے مجھے الگ نہ کرے کسی کو شوق خانم جانا بڑے لیکن ویسے ویزید کریں تو ہم پانچ سے چھے پیشنٹ اگر ٹائم ہوتے ہیں وہ بھی کلاپنگ سٹارٹ ہوگی وہ نڑکا رونی لاگیا ایک اس کیا کو میاز ہوگی تو ہم نے دیکھا جو پیشنٹ ہو وہ ایسے چلے پھر پھر دوکٹر کو فورم بلایا گیا میں نے کہا آپ چلی دیں میں نے کہا آپ کو یہاں پر یہ فیلنگ ہوگی کہ سر ہو رہی ہے پہلے سون تھا میں نے کہا ایٹس امریکال ایٹس امریکال وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا تو تم جس اجیٹ کریں چوتھے تھی ان کے بعد میں یہ تھا کہ میں نے میں نے کہا ایک ہوتا شکایت کرتے کرنے نہیں جاہیے انسان کو نہیں میں نے کہا اللہ میں نے مہین کو سب سے اچھا کیا آپ نے مجھے بیٹ بے ڈال دیا پکڑنے پٹا دیا یہ تو بیوانی ہوگی وہ پھر اللہ کی بڑی رحم ہوتی اس وقت میری ڈاکٹرز ابھی یہ ہی کہتے ہیں کہ نوز کو کنٹرول کرنا ہی اصل میں فائٹ ہے بہت سے لوگ ہیں وہ فرس ٹیج بے یہ ہلکے مائنر سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ اپنا دل چھوڑ جاتا ہے کہ اوہ کچھ ایسے ہیں جیسے آپ ہیں تو میں ہماری بیانے بیٹیاں اس قوم کی بیٹیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گی بی بریف بی پریکٹیکل and you are not supposed to be only a wife and dhulhan کریں یہ زندگی کا ضرور حصہ ہے شادی ضرور کریں یہ زندگی کا حصہ ہے لیکن ہیروین بن کے زندگی نہیں گزرتی ہے ہمیں اس ملک اور قوم کے لئے پاکستان کے لئے اپنا 100% دینا اور اپنے آپ کو نکالیں آپ دیکھیں آپ کیا کر سکتی ہیں آپ کچھ چھوٹے سے فنپارے بنا سکتی ہیں آپ کے اپنی قوالٹیز ہیں ابھی تو ای کامرس موبائل کو آپ کو صرف موبائل کی یوز ٹک ٹاک کیلئی نہ رکھیں میں اس پہ بھی خلاف نہیں ہوں یا ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں لیکن اس میں بڑی کرییٹیو چیزی ہو رہی ہیں باہر دنیا میں بڑا کچھ گریفٹس بنا رہے ہیں بچے ای کامرس میں آگئے ہیں ابھی مجھے پتہ چلا کہ یہاں معذور بچہ ہے اور وہ ایمازون اور ای بے کی بزنس کر رہا ہے اور مہینے کا چار لاکھوں کا کما رہا ہے اور معذور بچہ سو معذور ہی یہاں ہوتی ہے میں اپنی بیٹیوں کو جو بچیاں ہیں بہنوں کو کہنا جاتے ہیں یہاں سے معذور نہ ہوں خدا کے لئے یہاں سے معذور نہ ہوں اگر معذور ہوئے یقین کریں پھر آپ کو کوئی بھی کھڑا نہیں کر سکتا میں آخری question مجھے کیا advice کریں آپ کو you are doing very well all the best for your future بس یہ ہے کہ جتنا اچھا ٹیلنٹ ہوں ہمارے ساؤت پنجاب کا تو اس کو تھوڑا سا باہر نکالو باہر اپنا تعرف دو باہر کی لوگوں میں تریک کروں سچی بات یہ ہے کہ میں تھوڑا ساؤت پنجابیان ٹائم ہوں یعنی کہ میں اس خیتے سے بلوں گا ام پراؤڈ آف ایٹ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ایسا ٹیلنٹ جیسے آپ جیسے لوگوں جیسے لوگوں جیسے لوگوں بہت کام ہے نا ہمیں وہی بات کہ بہت سے لوگوں سے باہر آؤٹسورس کرنا پڑتا ہے یہاں کا ٹیلنٹ اس کو جس طرح سے آپ خود ہیرے بنا رہے ہو تلاش رہے ہو نا ہم خود بھی ترشے جا رہے ہیں آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہم سارے مہد سے لہت تک والا سفر ہے تو ہم تو اس فیز میں جاتے جائیں گے اللہ تعالیٰ سانی دے لیکن ابھی میری خواہش یہ ہے کہ آپ اوپر منظوری ہوگی تو انشاءاللہ انشاءاللہ نیتا سافت کھی سے پور ساڑے وڈے آ دیا تینکیو سو مچ مہم پتہ نہیں رنگ لگا دیا آپ نے سیزن 3 کا مجھے تو لگتا ہے یہ بلوگ بسٹر اپیسوڈ ہے تینکیو سو مچ آپ جیسی خواتین ہمارے ملک کا ہماری قوم کا ہمارے شہر کا ہمارے سکتے کا پراؤڈ ہیں بڑا پرائیڈ فیل ہوتا ہے کہ یا میں منظر آشمی کو ملا ہوا ہوں تینکیو سو مچ مہم جی ناظرین اہد ارگنزیشن کی روح روان میڈم منظر آشمی صاحبہ کی سٹوری سنی آپ نے بہت سی چیزیں بتائیں میں زیادہ نہیں کہوں گا صرف ایک بات پکڑ لیجئے گا اور انہوں نے وہ انڈ میں بتائی کہ ادھر مظہوری نہیں ہونے دینا اگر ادھر مظہوری ہو گئی تو اللہ کی وہ جو قابلیت جو جس کی بیس پہ آپ کو ایک بہت بڑا ٹائٹل ملا جس سے فرشتوں سے بھی آپ کو افضل کر دیا گیا اشرف المخلوقات کا اس پہ کویسچن مارک لگ جانا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک اور پروگرام ہمیں ایک اور زبردست گیسٹ کے ساتھ اس کی سٹوری کے ساتھ اور ان کے ساتھ کریں گے باتیں من کی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات